تیری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں دیکھو کھلی ہے جنت رمضان کے دنوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مزبان زیشان برکاتی آپ کو آپ ہی کے پسندیدہ اس پرگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج الحمدللہ رب العالمین عید الفطر کی رات بابرکات ہے یعنی آنے والا جو دن ہے کل کا وہ عید کا دن ہے آپ سب کو سب سے پہلے میں یعنی زیشان برکاتی اور میری پوری ٹیم کی طرف سے عید الفطر کی بہت بہت مبارک بات اللہ کریم اس عید کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے رمضان شریف کا مہینہ گزر چکا شبال المکرم کا مہینہ شروع ہو چکا عید کی آپ سب کو بہت بہت مبارک بات آج چونکہ آج کا جو ہمارا پرگرام ہے وہ عید الفطر کا خاص پرگرام ہے کہ آج کی رات کو کس طریقے سے گزاریں عید کے دن کو کس طریقے سے لوگوں میں عید کی خوشیوں کو باٹھ کے گزاریں اور ہم کس طریقے سے عید کو گزاریں کہ ہمارے لئے بہتر ہو انشاءاللہ ہم ان تمام تر طریقوں کو عالم نبی الفاظل جلیل حضرت علامہ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ سے سماعت کریں کہ چاند رات یعنی جو ابھی ہے عید کی رات شبال کی جو رات ہے ابھی اس کو ہم کس طریقے سے گزاریں گے رید الفطر کا دن کس طریقے سے گزاریں گے کس طریقے سے عید کے دن ہم اپنی خوشی میں اور لوگوں کو شامل کریں اور اس کا کیا طریقہ رہنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم ساری چیزیں مفتی صاحب قبلہ سے سماعت کریں گے لیکن آج ہمارا جو ایک پرگرام ہے وہ عید سپیشل پرگرام ہے تو میں پھر سے ایک بار گدائش اہباز یوٹیوب چینل اور میں یعنی زشان برکاتی کی طرف سے آپ کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک بات اللہ کریم آپ کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے اللہ کریم ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرمائے ہم سب تمام تر زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہیں تمام تر بیماریوں سے محفوظ رہیں ان تمام دعاوں کے ساتھ آپ سب کو عید الفطر بہت بہت مبارک وقت ہوا چاہیتا ہمارے اس پرگرام کے آغاز کا ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اس عید سپیشل پرگرام میں سناخان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہے بہت اچھی آواز کے مالک اچھے لہجے کے مالک محترم مولانا ممتاز عالم شہبازی صاحب کے بلاہ موجود ہے عید کا خوشیوں بھرا لمحہ ہے آئیے اس پرگرام کا آغاز ہم ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں آقا کی مدھو سرائی سے کرتے ہیں آقا کی بات سے کرتے ہیں اور میں گذارش کروں گا مولانا ممتاز سے ناتیا کلام سے آج کے اس خصوصی پرگرام کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں ایک کلام حضرت خطیب الہند سید شاہ اشتیاق عالم شہبازی رحمت اللہ علی کے کچھ اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے پیش کرتا ہوں اس سے قبل آئیے درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیانا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلی اللہ وسلم من علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کرم کا تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے تیرے کرم کا تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے سب کے دامن بھر جاتے ہیں صدقہ ہی کچھ ایسا ہے سب کے دامن بھر جاتے ہیں بھر جاتے ہیں صدقہ ہی کچھ ایسا ہے نور مجسم آپ کرو ہے زیبا ہی کچھ ایسا ہے بھر جاتے ہیں نور مجسم نور مجسم کرو ہے زیبا ہی کچھ ایسا ہے دیکھے کہ کیوں ایمان نہ لائیں دیکھے کہ کیوں ایمان نہ لائیں جلوہ ہی کچھ ایسا ہے دیکھے کہ کیوں ایمان نہ لائیں جلوہ ہی کچھ ایسا ہے اور آنکھ ملے جبریل قدم سے عرش بلائیں عرش بلائیں بڑھ کر لیں ایمان عرش بلائیں بڑھ کر لے پتھر موم نہ کیوں ہو جائے پتھر موم نہ کیوں ہو جائے تلوا ہی کچھ ایسا ہے سب کے دامن بھر جاتے ہیں صدقہ ہی کچھ ایسا ہے اور اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہے خم ان قدموں پر اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہے خم ان قدموں پر میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے سب کے دامن بھر جاتے ہیں صدقہ ہی کچھ ایسا ہے اور آخر شہر میں حضور فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں کو یک جا کر دو دونوں جہاں کو یک جا کر دو تول نہ پاؤ گے پھر بھی دونوں جہاں کو یک جا کر دو تول نہ پاؤ گے پھر بھی کربل میں شہ پیر کا لوگوں کربل میں شہ پیر کا لوگوں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے کربل میں شہ پیر کا لوگوں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے سب کے دامن بھر جاتے ہیں صدقہ ہی کچھ ایسا ہے اسلام علیکم ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی بہترین انداز میں مہرانہ ممتاز عالم شہبازی کلام پیش کر رہے تھے اللہ کریم ان کے علم میں عمر میں برکتیاں تا فرمائے سنی کے حق میں بالیقین دار النعیم ہے سنی کے حق میں بالیقین دار النعیم ہے کیونکہ شفیع آسیاں میرا کریم ہے کچھ غم نہیں جو دفتر اعمال ہے سیاح میرا خدا پاک غفور الرحیم ہے میرا خدا پاک غفور الرحیم ہے ماشاءاللہ آج لیلت العید ہے عید کی رات ہے ہمارے مہمان جنہوں نے پورے رمضان کے مہینے میں ہر موقع پر ہمارے تمام تر سوالوں کا جواب دیا اور ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوا عالم نبیل فازل جلیل عزت اللہ مفتی فاروق علم الشفی صاحب قبلہ آج عید سپیشل اس پروگرام میں بھی موجود ہیں سب سے پہلا سوال اور آغاز کرتا ہوں اپنے پروگرام کا خصوصی طور پر کہ لیلت العید یعنی چاند رات کے بعد یوم العید کے بارے میں تفصیل سے گفتگو فرمائیں اور ہمیں بتائیں لیلت العید اور یوم العید کے بارے میں یعنی یہ چاند رات اور جو پھر آنے والا کل کا دن ہے جو عید کا دن اس آنے والے دن کے بارے میں بھی تفصیل سے فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا شرفی الانبیاء والمسلین وعلالہی وعصحابہی اجمعین میں بھی سب سے پہلے اپنی جانب سے اور اس چینل کی جانب سے اپنی پولی ٹیم کی جانب سے عالم اسلام کے تمام لوگوں کو عید الفطر کی دھیر ساری مبارک بادیاں پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس عید کو ہمارے لئے واقعی عید بنا آمین اللہ ہمارے ہمارے میزبان آلی جناب زیشان برکاتی صاحب نے لیلت العید اور یوم العید دونوں کے بارے میں کچھ جاننا چاہا ہے اور وہ جان کر آپ لوگوں تک پہنچانا چاہا ہے کہ لیلت العید کیا ہے لیلت العید جسے عام بول چال میں چاند رات کہتے ہیں اور اس رات کا معمول یہ ہوتا ہے زیشان صاحب کہ مسجد میں کوئی نہیں دکھائی دیتا سب کے سب بازار میں چوراہے پر سڑکوں پر وہاں دکھائی دیتا ہے حالانکہ احادیث کا جب مطالعہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کو لیلت العید کو لیلت الجائزہ کہا گیا جی لیلت الجائزہ جائزہ کے معنی انعام لیلت الجائزہ یہ انعام کی رات سبحان اللہ جیسے کوئی مزدوری کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کے بدلہ لینے کا جو وقت آتا ہے عجرت لینے کا جو وقت آتا ہے اسی طرح سے جب بندے مومن رمضان کے پورے مہینے روزہ رکھتا ہے اور جب عید الفطر کا چاند دکھ جاتا ہے تو اب گویا کہ اللہ کی بارگاہ سے بدلہ ملنا ہوتا ہے جیسے مزدور کو عجرت ملا کرتی ہے لیکن یہ بندے جنہیں کہیں اور جانا چاہیے زیادہ وقت وہاں گزارتے ہیں اس لیے اس رات کے بارے میں علمائی کرام نے خاص طور سے فرمایا ہے کہ یہ رات جو انام کی رات ہے اس رات کو روڈ چورہ ہے اور ادھر ادھر شافنگ کے نام پہ برواد نہ کریں بلکہ کوشش یہ کریں کہ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم مسجد میں گزاریں رب کی بارگاہ میں گزاریں بے شک مزید نہیں تو اپنے گھر ہی کے کسی حصے میں رب کو یاد کریں اس کا شکر ادا کریں کہ مولا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے پورے رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھا تراوی پڑھی اعتقاف و صدقات و خیرات کی نعمتوں سے مالا مال ہوا اسے شکر داری کرنا منا اسلام میں حرج نہیں وہ تو جائز حدود میں رہ کے دنیا کی تمام جائز چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ اس رات کو پوری رات کو ہم یوں ہی گوا دیں یوں ہی گزار دیں بلکہ اس رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر کچھ لمحے گزاریں تاکہ رب کی رحمت ہماری طرف مکمل طور سے متوجہ ہو جائے اس لیے لیلت العید کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس رات میں بھی کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کرنی چاہیے اب آتا ہے مرحلہ یوم عید کا عید کے دن کا عید کا نام سنتے ہی خوشیوں کی ایک جھلک چھلک پڑتی عید سنتے ہی آدمی خوشی کا تصور آتا ہے اور واقعی عید اپنے ساتھ بے شمار خوشیاں لاتا ہے اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم کے جلو کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اس کے اس میں کریم کی جلوہ فرمائیاں چاروں طرف ہوتی کریم کے معنی کرم کرنے والا وہ کریم کرنے والا اپنی جلوہ سامانیوں کو ہر طرف بھی خیر دیتا ہے اور کہنے والا کہتا ہے نیاز من نا کیوں اس ادا پہ ناز کرے وہ پاک پروردگار اپنی مہربانیوں کے پھول ہر طرف بھی خیر دیتا ہے اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اس دن کو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے اور اپنے دامن میں بھرنے کی کوشش کریں اس دن خاص چیز اور خاص عمل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عید الفطر کی دو رکت نماز عطا کرنا قرآن پاک نے کہا وَلِتُقْمِلُ عِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِخُونَ جب وَلِتُقْمِلُ عِدَّةَ جب تم عِدَّت کو پوری کرلو عِدَّت کو پوری کرو رمضان کی گنتی جب مکمل ہو جائے چاہاں انتیس کے اعتبار سے ہو یا تیس کے اعتبار سے ہو اور اس میں بھی کمال بات ہے پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں انتیس دن رکھ لیا ہے اب اگر کہیں چاند کی شہادت اور قبر آنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو علماء کرام کو مفتیان اعظام کو قاضی حضرات کو اپنے ایمہ کو پریشان کہتا فلا جگہ ہو گیا فلا جگہ ہو گیا یہاں ہو گیا وہاں ہو گیا اللہ کے بندوں جب تم نے پورا ایک مہینہ رکھا ہے تو ایک دن وہ بھی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نے رکھنا ہی رکھنا ہے بس تھوڑا ویٹ کٹ لو تھوڑا انتظار کر لو کہیں سے شریع طور پر جب خبر آ جائے شریع طور پر جب شہادت گزر جائے پھر تو عید ہو نہیں ہونی ہے اور پھر عید کے بعد تو پھر گیارہ مہینے اس رمضان سے ملاقات ہی نہیں ہوگی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو واقعی ملاقات ہو پائے گی یا وہ رمضان سے پہلے اس دنیا سے روپوش ہو جائیں گے اس لیے اجلت نہیں کرنی چاہیے بلکہ جو اہل دل ہوتے تھے وہ رمضان کے مہینوں میں جب آخری ایام چلتے تھے تو بڑے پریشان ہو جاتے وہ افسردہ ہو جاتے تھے وہ پزمردہ ہو جاتے تھے کہ وہ مہینہ جو اپنے اندر رحمتیں برکتیں لے کر آیا تھا اور واقعیتا آپ دیکھیں گے زشان صاحب کہ رمضان کے دنوں میں جتنا کھانا اور جس قسم قسم کا کھانا لوگ کھاتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں کھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ سراپہ برکت بھی ہے برکت کا اظہار بھی برکت دکھائی دیتی اور اللہ کا کرم کئی روزہ داروں پر کہ ان کے صدقے میں وہ بھی کھا لیتے جو روزہ نہیں رکھتے اللہ ان کو بھی ہدایت دے تو رمضان المبارک میں ترہ ترہ کے کھانے قسم قسم کے کھانے یہ تو یہاں ہے اور جب وہاں دسترخان بچھے گا روزہ داروں کے لئے وہاں دسترخان بچھے گا تو اس کا تو کائنائی کیا وہاں تو ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کسی چیز کی اچھائی اس کے مزہ اس کے جو ہے ذائقے کے بارے میں خیالی تصویر بنائے کہ یہ اتنا مزے دار ہے حدیث پاک میں کہ جتنی اچھی تصویر بناو جنت کی غزہ اس سے بھی زیادہ ذائقے دار روزہ داروں کے لئے وہاں جنت میں ایسا دسترخان بچھایا جائے گا اس پر اس طرح کے کھانے ہوں گے جس طرح کے کھانوں کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے بارے میں سوچ ملی سکتا تو یہ مہینہ جب گزرتا تھا آخری میں آتا تھا تو جو مقدس لوگ ہوتے تھے خاص لوگ ہوتے تھے ان کی آنکھیں عشقبار ہو جاتے وہ روتے تھے اب یہ برکتوں والا مہینہ ہم سے جا رہا ہے تو اگر ہم روئے نہیں تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ مکمل طور سے یہ مہینہ گزر جائے اس لیے عید کرنے کے سلسلے میں زیادہ جلدی نہ کریں بلکہ جب شریع طریقے پر چاند کا ثبوت ہو جائے تبھی عید کرنا عید کہا جب رمضان پورا ہو جائے روزہ پورا ہو جائے تو اللہ کی تکبیر بولتے ہوئے جاؤ یہ بتا دوں کہ عید الفطر میں جو تکبیر بولتے ہوئے جانا ہے وہ دیرے دیرے بولنا باواز بلند نہیں عید الازحا میں باواز بلند تکبیر بولتے ہیں لیکن عید الفطر میں دیرے دیرے تکبیر بولتے ہوئے جانا ہے اور دو رکعت عید کی نماز امام پڑھائیں گے اسے ہم نے اچھے طریقے سے خشو خضو کے ساتھ ادا کرنا ہے اب حدیث پاک میں سنیے کہ اس دن کیا انام ہوتا ہے جب لوگ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لئے نکلتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے ہر چوراہے پر کہ جاؤ یہ جو میرے چاہنے والے میرے ماننے والے میرے لئے روزہ رکھ کر عید کی نماز پڑھنے آرہے ہیں ان سب کا استقبال کرو ان سب کا ویلکم کرو سبحان اللہ سبحان اللہ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں ان کا ویلکم کرتے ہیں جب یہ لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں اور واپس ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ارجیو الہ بیوتکم قد غفرت لکم اے روزہ دارو اپنے گھر کی طرف لوڑ جاؤ ہم نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا ہم نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے تو یہ ان روزہ داروں کے لیے جو عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد ویسے اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو اسے بھی نماز ادا کرنی ہے ورنہی تو حقیقت میں عید تو صاحب انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے روزہ رکھا عید الفطر کا معنی فطر زد ہے سوم کی سوم کے معنی کھانے پینے سے رکھ جانا اور فطر کا معنی ہے کھانا پینا جیسے بولتے ہیں افتار کرنا تو یوم الفطر کھانے کا عید الفطر کھانے کے عید تو جو روزہ نہ کھا رہا تھا ان کے لئے کیا عید ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان روزہ داروں کے صدقے میں ان لوگوں کی بھی عید ہو جا رہی ہے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے لیکن وہ تائے کریں اہد کریں کہ ہم نے بلا عذر کسی بھی حال میں روزہ کو نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا ذریعہ بنتا روزہ داروں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی خوشی ہوتی ہے اس لئے اس کا احتمام کریں اس کا خیال رکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا چاند رات یعنی ابھی آج کی رات کس طریقے سے گزار رہا ہے اور آنے والا دن عید الفطر کا دن اس دن ہم کس طریقے سے گزار رہے ہیں اور گھر سے نماز کے لئے کس طریقے سے نکلیں اس کے بعد روزہ داروں کے لئے کیا انامات اللہ کی طرف سے عید کے دن اس کا بھی بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب قبلہ نے ذکر فرمایا میں آج عید کا دن ہے میں اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتا ہوں اور ہمارے مفتی صاحب قبلہ سے آخری سوال اس پرگرام کا پوچھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں کلام شامل کریں گے اور اختتام کی طرف بڑھیں گے مفتی صاحب قبلہ یہ اشارت فرمائے کہ ہم عید کے دن کیا کریں اس کو کیسے گزاریں اور کس طریقے سے گزار سکتے جو ہمارے لئے بہتری رہنمائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن سلسلے میں بس ایک ہی جملہ کافی ہوگا عید کے دن کو ہم اسی طرح گزاریں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ نے گزار سبحان اللہ اور آپ کی عید اس طرح ہوتی تھی کہ اپنی عید میں غریبوں کو یتیموں کو کمزوروں کو سب کو شامل کیا کرتے سب کا خیال کیا کرتے سبحان اللہ اس لیے میں بھی اپنے تمام اسلامی بھائیوں سے وہ عید منا رہے ہیں تو اس طرح تو نہیں تو کمز کم کچھ حصے داری اپنے پڑوس کو اپنے عروس کو اپنے آس پاس میں رہنے والوں کو بھی دیں ان کا بھی خیال رکھیں تاکہ عید کے دن انہیں کمز کم یہ احساس ہو کہ کوئی ہے جو میرا چاہنے والا ہے یقینا یہ چند لمحات خیال کرنا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں کام آتا ہے جہاں کوئی کام نہیں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہمارے بزرگان دین کا سبوں کا یہی طریقہ تھا کہ اس دن خاص طور سے اپنے دوست و عباب رشتہ سب کا خیال کرتے ہوئے غریبوں کا خاص خیال فرمایا کرتے تھے تو ہمیں بھی خیال کرنا ہے اور ساتھی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج لوگ سینے سے سینہ ملاتے گلے ملتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے ہمارا صرف سینہ سینے سے نہ ملے بلکہ دل دل سے ملنا فارمولیٹی والا ملنا نہ بلکہ ملے تو حقیقت میں ملے مسکرات ہو تو واقعی وہ دل کی ترجمان ہو دل میں جو ہو وہی مسکرات ہو ایسا نہیں کہ دل میں کچھ اور ہو اور زہریلی مسکرات کے ساتھ اپنی مسکرات دکھائیں اگر اس سے پہلے آپ نے کیا ہوگا تو خدا کے واسطے آج کے اس عظیم دن میں یہ آپ تیع کر لیں کہ آج کے دن سے ہمیں اپنے درمیان سے حسد کو غرور کو تکبر کو اپنے بڑے پن کو سب کو ختم کر دینا ہے انشاءاللہ جب یہ چیزیں ہماری ہماری شان و شوکت اس سے کہیں زیادہ ہو جائے جتنی ہے چونکہ جو آدمی آجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیا کرتا ہے اور جس کے اندر کچھ ہوتا ہے وہ جھک کر ہی رہتا ہے سر امار کر رہنا تو یہ بے پھلوں کا کام ہے اب دیکھو عام کا درخت دو کنڈیشن میں ہوتا ہے ایک اس وقت ہوتا جب اس میں عام پھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس وقت ہوتا جب عام تو لیے جاتے ہیں تو جس وقت عام اس میں پھلے ہوتے ہیں تو اس کی تہنیا نیچے جھکی ہوا کرتی ہیں تو مطلب یہ کہ جب آدمی کے اندر اچھائی اور بھلائی ہوتی ہے تو وہ حسد اور گھمن میں مبتلا نہیں ہوتا ہے وہ آجزی اختیار کرتا فروتنی اختیار کرتا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کو عید کی مبارک بادی دیں دل کو دل سے ملائیں اور اس ملنے کو ایسا ملنا بنا دیں کہ عید کیسے گزاریں اور عید کی اس رات کو کیا کریں عید کی دن کو کیا کریں وضعاتی گفتگو اور رہنمائی فرمائی صوبہ بیہار کی عظیم مفتی مفتی فاروق عالم الشفی صاحب قبلہ شیخ العدیس جامعہ شہباز یا بھاگل پور شریف اور ناظرین کرام اس فہیرست کا یہ ہمارا آخری اپیسوڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آغاز رمضان سے انتہائی رمضان یعنی آج تک موقع در موقع پر ہم نے آپ کی خدمت میں بہترین پرگرام پیش کیے بہترین اپیسوڈ پیش کیے یقین مانے جیسا کہ میں پچھلے اپیسوڈ میں بھی کہتا رہا کہ میرے مفتی صاحب کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے لئے یہ پرگرام بناتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے لئے اس پرگرام کو لانے میں محنتیں کرتے ہیں رات رات بھر جاگتے ہیں پوری محنتیں رہتی ہے چونکہ میں اور نفتی صاحب ہی نظر آتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کا لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پورے مہینے وقت در وقت ہمارے جب جب پرگرام آئے آپ نے اس پرگرام کو دیکھا اور عیمدین سیکھا میں کسی کا بھی لفظوں میں شکریہ آدھا کرنا نہیں چاہتا ہوں اس لیے لفظ میرے پاس نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کا شکریہ آدھا کیا جائے جنہوں نے ہمارے سات قدم سے قدم ملا کے اپنا پرگرام سمجھ کے جنہوں نے کام کیا آپ لوگوں کا بھی شکریہ آپ اسے پسند کرتے ہیں گزارش بس یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جب اتنے سارے لوگ مل کے آپ کے لیے ایک تیس منٹ کا چالیس منٹ کا پرگرام بنا سے انعقاد کرتے ہیں اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس چینل کو شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ وقت در وقت اور پورے سال ہر موقع پر آپ کے لیے دینی پرگرام ساتے رہیں جس سے آپ کے اور میرے اور ہم سب کے علم میں اضافہ ہوتا رہے پورے مہینے کے خاص خاص جو بھی پرگرام اس چینل گدائش اہباز چینل پر اپلوڈ ہوئے ہم اپنے محسن اپنے رہبر اپنے قائب حضور شاہکار ملک سید شاہکار عالم کے شکر گزار انہوں نے ایک پلیٹ فارم دیا اور شہر بھاگل پور کے سناخ حضرات تشریف لائے خصوصا ہمارے مفتی صاحب قبلہ شروع سے اب تک موجود رہے حضور شاہکار ملک حضور سید شاہکار عالم کا بہت بہت شکریہ ایسے قائد ایسے رہبر قوم کے لئے ایسے پرگرام بناتے رہتے ہیں جس سے قوم آج عید کا اپیسوڈ عید کا دن منا رہے ہیں آپ نے شروع سے لے کر اب تک حضور شاہکار ملک کو ہمارے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا یقین مانے انہوں نے یہ پرگرام اپنے لئے نہیں آپ کے لئے بنایا تھا اور ہم نے بھی حضور شاہکار ملک کا جو مشن ہے کہ قوم تک علم پہنچ آج قوم تک حضور کی حادیث پہنچ آج جائے قوم تک قرآن پاک کا پیغام پہنچ آج ہم نے بھی اس پر کام کیا خصوصاً ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے کام کیا میں تہہ دل سے ہمارے موسن سے شاہکار عالم صاحب بھی بہت شکر گزار ہوں اپنے ایک پریٹ فارم دیا ہمارے مفتی صاحب قبلہ تو ماشاء اللہ ما وقت ہمارے ساتھ رہے تمام تر سوالوں کا جواب مفتی صاحب قبلہ نے دیا اور ان کے ساتھ ایم ایم فوٹو پوائنٹ یعنی ہمارے محمود صاحب میں پچھلے اپیسوڈ میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا رہا ان کی پوری ٹیم ماشاء اللہ تین سے چار لوگ صرف کیمرہ والے ازرات یہاں پر موجود رہے آج عید کی رات پر میں خاص شکریہ ادا کرتا ہمارے ایم ایم فوٹو پوائنٹ ہمارے محمود صاحب کا اور ان کے تمام تر ساتھیوں کا اللہ کریم ان کے رزق خوب خوب خیر و برکت اطاف محمود صاحب کے ساتھ ہم بہت مشکور و ممنون ہیں ہمارے اخلاق صاحب یعنی اخلاق ساؤنڈ والوں کا بیار اور جھار کھنڈ اور اطراف میں بہت سارے جگہوں پر دینی پرگرام میں وہ اپنے ساؤنڈ لگاتے ہیں اخلاق ساؤنڈ اسی طرح مشہور ہوتا رہے اسی طرح کام کرتا رہے اور خاص شکریہ اس لیے بھی ادا کروں گا کہ اخلاق ساؤنڈ والے نہ ہوتے تو ہماری آواز آپ تک نہ پہنچتی ہمارے اخلاق صاحب کا بہت بہت شکریہ اور میں اختتام وقت ہوا چاہیتا اس پرگرام کے اختتام کا مہترم افضل رضا قادری موجود ہیں عید کی رات ہے آنے والا دن عید کا ہے گزارش کروں گا آقا کریم صلی اللہ علی وآلہ 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 پیش کریں اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے السلام وآلہ 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 آئیے کلام حضور علامہ اشتیاء قلم جیش شہبازی علیہ اللہ وآلہ سیدنا مولانا محمد نباری فیل اشتیاء سلام وآلہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ علی وآلہ محق رہی ہے فیضا وہ محق رہی ہے فیضا وہ ضرور آتے ہے محق رہی ہے فیضا وہ ضرور آتے ہے بتا رہی ہے یہ خوشب حضور آتے ہے بتا رہی ہے یہ خوشب حضور آتے ہے اور فراز عرش سے چھن چھن کے نور آتے ہیں خوشب فراز عرش سے چھن چھن کے نور آتے ہیں خوشب لہ لہ خوشب رہی رہی آتے ہے کہ لہ رہی خوشب اور گلی گلی کو منور کرو چراغوں سے گلی گلی کو منور کرو چراغوں سے زمین پیہ جے ہمارے حضور آتے ہیں زمین پیہ جے ہمارے حضور آتے ہیں بتا رہی ہے یہ خوشبو حضور آتے ہیں اور زبان کے ساتھ اگر دل کبھی تلکے ہو زبان کے ساتھ اگر دل کبھی تلکے ہو جہاں پھوکا جہاں پھوکا رو بہی پر حضور آتے ہیں جہاں پھوکا رو بہا پر حضور آتے ہیں بتا رہی ہے یہ خوشبو حضور آتے ہیں زیادہ یہ میرا عقیدہ ہے میرا عیمہ ہے زیادہ یہ میرا عقیدہ یہ میرا عیمہ ہے مدد کے بار مدد کے بار مدد کے بار ستیاں کا ضرور آتے ہیں مدد کے بار ستیاں کا ضرور آتے ہیں بتا رہی ہے یہ خوشبو حضور آتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بتا رہی ہے یہ خوشبو حضور آتے ہیں میں نے محترم افضل قادری صاحب کی ناز سے پہلے تمام تر لوگوں کا شکریہ ادا کر دیا آپ سب کا کیا شکریہ ادا کرنا آپ سب اپنے ہیں آپ سب گھر کے ہیں آپ ان پرگرامز کو چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں اور ہماری حمد بنتی ہے اسے تمام تر پرگرامز آپ تک لائیں حضور شاکار ملت کے تعلق سے جیسا میں نے کہا حضرت کی ایک سوچ ہے کہ آپ تک علمی پرگرامز پہنچتے رہیں انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں جب اگلی بار ہم کوئی ٹانس میشن لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے محسن وزو شاکار ملت سے ضرور آپ کو روبرو کرائیں گے اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس تمام اس رمضان اپیسوڈ میں حضرت کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں حضرت کی محبتیں ہنایتیں ہمارے ساتھ رہیں لیکن انشاءاللہ اگلی جب ہمارا کوئی سیشن گدائش ہے باز یوٹیوب چینل پر آئے گا تو خود ہمارے محسن ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے وہ آپ سے بات کریں گے ایک حسین لمحہ انشاءاللہ اس وعدے سے آپ سے ہم ودا لیتے ہیں کہ اگلے بار اگلے ٹرانسمیشن میں ہم اپنے محسن سے آپ کو ضرور ملائیں گے تمام تر لوگوں کا شکریہ آپ تمام تر ویورس کا شکریہ عید کا دن ہم منا رہے ہیں آج آج عید ہے یہ عید صرف ہم خود نہ منائیں آج عید کا دن ہر اس جو یتیم ملے اس کے سر پہ دستشپت رکھیں آج عید کے دن بیواؤں کے گھر کا ہم سہارا بنیں آج عید کے دن بیچاروں کا ہم چارا بنیں آج عید کے دن غریب مسکینوں کی ہم مدد کریں عید کی میری طرف سے اور میری پولیٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک بات یہ عید اپنے ساتھ اپنوں کے ساتھ اب دیں اپنے میزبان کو اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھو کھلی ہے جنت رمضان کے دنوں میں